اسلام علیکم ناظرین لمحا بلمحا ملک کی بدلتی صورتحال پر خوابخا کے تفسرے اور بے جان تجزیہ کرنے کے لئے بے ہو مکران خان ناظرین آج ہم تجزیہ کریں گے باچیت کریں گے اپنے معزز تجزیہ نگاروں سے اور ان سے پوچھیں گے کہ یہ جو حالیہ دلوں میں یوے ہی نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے تو اس کے مسلم امہ پر کتنے اثرات پڑیں گے اور مسلم ممالک کتنے اور بھی آگے چل کر مستقبل میں ان کا ساتھ دیں گے اور اسرائیل کو مانیں گے کچھ ہی دنوں میں یوے ہی نے فیصلہ کیا ہے کہ اسرائیل میں اپنا صرف اکھانہ بھی کھولیں گے اس پر بات کرنے کے لئے ہم نے دعوت دی ہے اپنے اسٹیو میں معزز تجزیہ نگاروں کو سینئر صحافی ہے محترم جناب ٹرکنڈو ڈیملوٹی صاحب ہمارے ساتھ ہے پینلسٹ میں اور پینلسٹ میں ایک اور ہمارے سینئر تجزیہ نگار ہیں سینئر صحافی ہے ان کا بھی بینلوک کا بھی سیاست پر بہت ہی گہری نگاہ ہے ان پر گہرا اثر چھوڑا ہے انہوں نے ہمارے ساتھ ہے گامر خان تو جی گفتگو کی شروعات کرتے ہیں اپنے سینئر تجزیہ نگاروں سے جی تو کیا کہیں گے آپ یوے ای نے جو اسرائیل کو تسلیم کیا ہے اس بارے بھی جی تو آپ کیا کہیں گے سینئر صحافی اور تجزیہ نگاہ ٹرکنڈو ڈیملوٹی صاحب سب سے پہلے آپ سے پوچھیں گے کہ کیا ہونے جا رہا ہے آخر کہاں تک یہ بات پہنچے گی آپ کا کیا خیال ہے چی چک چک میں یہ تجزیہ کروں جو جو ہی نے اسرائیل کے ساتھ جو وعدہ کیا ہے جیسے پیزا ہے اور وہ ہم جو ہے وہ نہیں کھا سکتے پتہ ہے وہ کیا ہے وہ پیزا یہ ایک روٹی ہوتی ہے اور روٹی پر اوپر کچھ سالن کٹ کے کچھ اس پر چیز پیز ملا کے اور لوگوں کو دیتے کہتے بھائی یہ پیزا ہے یہ یہاں پہ گریبوں کو ہم جب چھوٹے ہوتے تھے ہمیں ماں وہ جب سکول جاتے تھے تو ہمیں وہ روٹی میں ڈال کے آلو وغیرہ پیاز وغیرہ اور کچھ لسی جو ہوتی ہے وہ جہاں تو میں وہ ملا کے دیتی تھی اور ہم وہ روڑ کر کے روٹی کھا کے جاتے تھے ابھی اس کا پیزا روان رکھے لیے دیکھیں لبنان کی اگر بات سچی سچی کہاں پیزا کہاں لبنان اس کا سوال سمجھے پہلے پیزا روٹی ڈبل پاپو دیکھیں میں بات کرنا چاہوں گا آپ لوگوں سے مسٹر مکران خان بات یہ ہے کہ اگر آپ اسرائیل کی بات کریں گے تو آپ کو اردن یاد آ جائے گا اگر اردن میں آپ آتے ہیں تو وہاں کی جو کلپی ہے اردن کی وہ بہت مشور ہے اگر آپ آتے ہیں سعودی آرم میں تو وہاں جو ہے اٹھ کے کھجور مشور ہے تو اگر بھی دیکھیں یہ مسئلہ مسئلہ میں جو کلپی بات پتہ چکار پر گاتے ہیں بھی مشور ہے کلپی یمن ہے کلپی آمریکہ ترکی یمن کی بات کر دیکھیں دبائی جو ہے دبائی خود جو ہے ایک دودھ کا بڑا باپر ہے دیکھیں وہاں پہ جتنے بھی جو ماوے بنتے ہیں جو 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 لندن کے ساتھ معایدہ ہوا دبائی کا بھائی ماوہ جو ہے وہ آپ ہمیں دے دے اور ہم آپ کو وہاں سے نیت فرام کرتے ہیں اور بابا تجیزیہ کرتے ہو یا ماوہ اور پیٹی پوٹو یہ گھوٹکی کے پیڑے بھی مشور ہے لارکار کے دیتوں بھی مشور ہے یہ چتری کہکے لے یہ چتری کہکے لے یہ کیا ہے دیکھیں دیکھیں مہتی جو ہے محمد مہتی جو ہے وہ ایک منٹ ایک منٹ بائی گھلت بات کر رہے ہو آپ کو بتا چلیں چلیں سوال کیا کیا ہے آپ کو میں ایک بات بتا تھا چلو، اگر آپ نے تجیزیا کیا ہے تجیزیاں نگا رہے ہیں اور آپ کو اتنا ٹائم دیا ہے آپ کو بتا ہے کہ شکارپور میں جو ایکسپریس ہے لائن تھی اس کو لوکل کر دیئے وہاں میں دیکھیں دیکھیں گی 11 مکرنٹے جمبر میں دیکھیں گی نہیں ہے اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو یہ آپ کی غلطی ہے میری غلطی کا ہے وہ سوڈان میں بجلی جاتی ہے جمپر جاتا ہے افغانستان میں جاتا ہے یمن میں انڈونیشیا میں جاتا ہے لبنان میں بہرین میں انڈیا میں آمریکہ میں دیکھیں میں بات کروں گا آلو کی آلو کی پیداوار دنیا یورپ کے ملک آپ دیکھیں جو فرانس ہے فرانس کے بعد ایک لیے وہاں پہ یہ مسئلہ بنا ہوا ہے وہاں سے ملیشیا کے صدر نے یہ کہہ جائے کہ آلو ہمیں نہیں چاہیے ہم پاکستان سے لیسن ٹو کیر فری پہلے آپ کی نالج میں یہ میں ڈالنا جاتا ہوں انڈیا میں ٹاماٹر سستا ہے یہاں پہ ایسی پہ کلو ہے کیوں دودھ دیتی ہے بینس فری میں دیکھیں ہمارے کو یک سو کلو میرے دودھ دے ہیں ہم مرکی انڈا دیتی ہے فری میں ہم دس روپے میں پرچیس کاتے ہیں почему people of this of the president and the mr. animals why I'll try again mr. gomu gishpita so خیله میں یہ ہے کہ آپ جو انڈیاں بات کر رہے ہیں تو وہاں جو ٹاماٹر پیدا ہوگیا وہ بیچے پانی میں ہوگیا یہاں جو ٹاماٹر پیدا ہوگیا تم گڑی آسیر کے بات کرو یمن اور آمیرکہ لبنار میں کام کھپاتے ہو خدا تو تو ادھر کے بات کرو ہمارے گوٹھوں میں تم پہرین جاؤ پہرین جاؤ پٹی دن جاؤ کوٹ لالو جاؤ وہاں پہ رویٹوں کا خراب کرو آپ پہ اتنا مشاہدہ نہیں ہوگا ہماری عمر اتنی ہے کہ ہم نے یہ پورے ملک جوہر ان پہ ہم نے ریسرچ کی ہے دیکھیں وہاں کی جو ایکانومی ہے آپ اگر دیکھیں گے وہاں کے ایکانومی میں کیا آتا ہے بھائی پیاز آ گیا بھائی اس میں رائتہ بنتا ہے بھائی پیاز اگر آپ پاؤں مباندہ کے آپ گیم میں رکھو گے آپ کو گرمی نہیں لگے گی جہاں آپ اگر جتنے بھی سوڈان میں آپ جائیں جہاں مکران بھائی آپ کا مجھے سوال سمجھ بھی نہیں دیکھیں ہم یہاں پر بن لوگ کامی سیاست کی بات کر رہے ہیں اور آپ جو وہ سندھ کے شہروں کی بات کر رہے ہیں تو برائی مہربانی آپ بن لوگ کامی سیاست پر بات کریں جناب گامار خان صاحب یہ سوڈان میں چاہتا ہوں دیکھیں دنیا میں بارش کا جو رخ ہے وہ چیز ہو گیا ہے اب جو رب میں بارش ہوتی تھی گونہ بامی ہوتی ہے وہ اب جو رخ ہو گیا ہے پاکستان کے کشمیر صوبے اور سندھ صوبے میں یہ جو بارش ہے سب سے زیادہ ہو گیا ہے پاکستان میں بارش پڑی وہ ترتے ہیں دیکھیں تر رہے ہیں کڑے لے تر رہے ہیں وہ آنگل تر رہے ہیں یہ تھنا گونہ چھے گا پانی تھا یہ ایک ایک اثر پڑتا ہے یہ کسی کسی ملک کا بتائے ہیں آپ کیا بات کر رہے ہیں آپ نے کیا بات کی ہویا آپ کو بتائی دے دیکھا لہی دو نہیں سکرٹی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے یہ تجیہ لگان کے ساتھ نہیں دیکھا لہی دے دیکھو امور کو نیچے کریا امور کو نیچے کریا کیا ساتھ بات کرتا میں سوچ لیا کہ میں آپ کے ساتھ کبھی نہیں بیٹھوں گا مجھے کیا یہ جو میری انسانٹ پور رہا ہے آپ کے اسٹوڈیو میں آپ کی وجہ سے ہو رہی ہے کیا ہو رہی ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے لبران کہاں پہ ہے کس موبالک کے نتیق لبران ہے آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے آپ گھوڑکی سے نہیں نکل رہے آپ یہاں سے ٹٹوالیار سے نہیں نکل رہے ٹٹو جام سے نہیں نکل رہے آپ تو کسی ملک کی بات نہیں کر رہے کس بندے کے ساتھ ہمیں بتا دیا یہ جو آئی ہے آج کے بعد میں آپ کے پروگرام میں ناوگا ہوں گا یہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ملک کہاں کس طرف جا رہا ہے اس کو پاچ درجے پاس نہیں ہوئے اس کو بس صرف باتیں آ رہی ہیں اگر ان سے پوچھا کومی طرح نہ آئے گا اس کو یہ بھی نہیں آئے گا یہ نہیں آئے گا کومی طرح نہ ہمیں آتا ہے کومی طرح نہ پاک سلسلی شاد بات شاد بات یہ بات سنوئے یہ آپ کیا بتا رہے ہیں ملک کے ساتھ نے بات کیا ہے ملک کے ساتھ نے بات کیا ہے میں انہیں نہیں ہوں گا آپ کے پروگرام میں مصلاح چاہ خدا کی کچھ ایسے پردی اگر آئے گا تو نہ لگ دیئے میں جب میں چھو گا آپ کے ساتھ کیا بات کر رہی ہے موت پر یہ تو گھٹی تھی موت پر وای آت انسان جو تجیزیر کہتا ہے بریزہ پر بات کر رہا ہے ہمارا ایکسپریس میں لعنت تو ہمارے موں میں ہے ایکسپریس میں لکل ہو گئی ہے بریجلی خراب ہوتی ہے تو ان کو وابڈا واروں کو پیسے ہم دیتے ہیں کہ ہمارا جو ترم فرم خراب ہو گئے آپ ان کو بناو وابڈا والے خود امپلائی ہیں وہاں کے نوکری کرتے ہیں تو وہ خود بنائے نا اچھے ہمارے ہم ان کو فون کرتے ہیں اور دنگا لے کر آتے ہیں جنپل آتے ہیں جو ویڈر بھی ہم بند کر آتے ہیں بھونک دور آئے جا لے اچھے موزز خواتین حضرات آپ نے آج دیکھا کہ کس طرح ہمارے تنزیہ نکار جو ہیں وہ آپس میں لڑ پڑے اور کسی بھی ایک بات پر متفق نہیں ہوئے یہی ہوتا ہے ہمارے کرن افیرز کے شوز بھی اکثر ٹاک شوز بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم ایسے سیاستدانوں کو تنزیہ نکاروں کو لڑواتے ہیں آپس میں جیسے مرگیں لڑواتے ہو کسی کے ساتھ ہی مجھے ایجاد دیجئے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو کلپ پسند آئی ہے تو برائے مہربانی ہمارے یہ یوٹیوب چینل سہراب سومرو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹس بھی دیں اور ہاں بیل آئیکن کا وٹن ضرور دبائیے گا